بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کوئٹا سے آگے ہنہ اوڑک آیا تھا اور ہنہ اوڑک سے آگے جو ہے وہ آپ کو ایک چیک پوست نظر آئے گی اور چیک پوست سے آگے آپ ولی تنگی کے علاقے میں آتے ہیں جب تو یہ آرمی سے آپ پہلے پرمیشن لیتے ہیں اس کے بعد آپ اس علاقے کا وزٹ کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ جنگلات بھی ہیں یہاں پہ جانور بھی ہیں بہت ساری چیزیں ہیں سیکورٹی کے بھی ظاہر سی باتیں اس کے ساتھ ہوں گے ریلیٹڈ ایشوز تو ہم اس وزٹ ولی تنگی کے علاقے میں ہیں یہاں پہ پہاڑوں میں آپ شاعر ہیں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہاں بہت ہی خوبصورت قسم کا یہ علاقہ ہے مروچستان کا اس طرح کا علاقہ پاکستان کے چند مشہور علاقوں میں ہیں ولی تنگی کا نام یقیناً جو ٹوریزم سے وابستہ افراد ہیں ان کے لئے گنیا نہیں ہے تو آئیے آپ کو مزید پہاڑ کے اندر لے چلتے ہیں اور وہاں سے آپ شاعریں اور آپ کو وہ چیزیں دکھاتے ہیں جو یقیناً جو سہر و سیاست سے دلتصفی رکھنے والے لوگ ہیں ان کے لئے دلتصفی کا باعث ہوگا اور یہ ساری جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں اپنے چینل یوٹیوب کا رضا گڈن کے لئے ہے تو امید ہے آپ دوستوں نے چینل سبسکرائب کیا ہوا ہوگا اگر نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں لائک اینڈ شیئر کریں میرے ساتھ ہیں اپنا محمد علی اور ملک آمر صاحب جن کے تعاون سے یہ ہم سارا کام کر رہے ہیں چلیے آگے آپ کو لے چلتے ہیں سب سے پہلے تو دوستوں سے ریکویسٹ کرنی تھی کہ میرا چینل رضا گڈن جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں کافی سارے دوستوں کے کمنٹس بھی آتے رہتے ہیں اور آپ بھی آتے رہتے ہیں ہم آپ کے لئے اچھی اچھی ویڈیوز لاتے ہیں دوستو ان ویڈیوز کو بنانے کے لئے کافی سارے محنت کرنی پڑتی ہے آج میں جہاں پہ ہوں یہ ہے صوبہ بلوچستان اور کوئٹا سے زرغون کا جو پہاڑ ہے وہاں پہ اور یہ ایک ولی تنگی ڈیم ہے جہاں پہ اس ور میں موجود ہوں یہ انتہائی دور پہاڑوں کے اندر ہے تو یہاں صرف پولیس کی ایک چیک پوست موجود ہے اپنا آرمی کی باقی یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے اور یہاں پیدل جو ہم نے سفر طے کیا ہے وہ تقریباً تین سے ساڑھے تین گھنٹے کا سفر ہے تو یہاں آنے کا ہمارا مقصد یہ تھا کہ آپ کو ہم دکھا سکیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ شاعر کی آواز سن رہے ہیں اور یہاں یہ دیکھ رہے ہیں کافی ساری چیزیں بنائی تھیں جو اس کے ساتھ ہم آپ کو دکھائیں گے کافی آپ شاعریں اور جو اس طرح کے ہے کہ انسان کا دل کرتا ہے کافی مشکل سفر تھا گاڑیاں کو ابھی لوگ آتے ہیں لیکن ابھی ہم نے دیکھا ہے لینڈ کروزر بھی پھسی ہوئی تھی اگر جو ٹور کا شوق رکھتے ہیں لوگ ان پہاڑوں کے اوپر جو جہاں پہ پاکستان کا آپ کو بھندہ نظر آ رہا ہے یہاں بھی برف ابھی پڑی ہوئی ہے یہ ابھی 31 دسمبر 2020 کا دن ہے یہ 2020 ختم ہو رہا ہے آخری سال ہے آخری سال کا آخری دن ہے تو بہت ہی ہمیں اچھا لگا یہاں آکے تھوڑا مشکل تھا تو منس نائن پہ چل رہا ہے یہاں پہ تمپریچر تو آپ کو آگے دکھاتے ہیں کافی ساری چیزیں اور بھی موسیقی 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 موسیقی